بی بی زارہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے رشتے کے معاملے میں جب علیہ پاک دروازے پہے اور ادھر جبریل آتے ہیں اور آکر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے علیہ و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح کر دے آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا ذرہ بتا سوزو سب جانتے ہیں تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا چالیس ہزار فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا اور ایجاب و قبول راہیل فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی اور عرض کی حضور وہ جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لائیا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ہوا رہے تھے اور لونگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ السلام ساتھ لائے تھے سرکار نے وہایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق ہیں یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں رشتہ رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو رازی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا سیدنا صدیق اگر فاروق آزم اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا اپنی نکاح کا خطبہ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہ خطبہ پڑھتا ہے لیکن یہ علی کی شان ہے یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے